السلام علیکم آج میں بنانے جارہا ہوں بیف پلاو اس کے لئے میں نے دو لٹر پانی اٹھ کریں ایک میں نے میڈیم سائز کا پیاز لے لیا ہے اب یہ اٹھ کر دیں گے چار سبس بڑی مرسے لے لیے وہ اٹھ کر دیں گے دو یہاں پہ میں نے ادھرک کے ٹکڑے لے لیے یہ اٹھ کر دیں گے سابت میں نے یہاں پہ لیسن لے لیے یہ اٹھ کر دیں گے دیسی لیسن میں نے یوز کیے ون ٹی سپون نمک لیے تین دارچینی کے ٹکڑے آر سے دس لونگ لیے ایک بھڑی لائچ لیے تھوڑی سے میں نے یہاں پہ کالی مرچ لے لیے دو تیز پتہ ون ٹی سپون سابت زیرہ لے لیے سارے مصالیں اٹھ کر دیں گے پندرہ منٹ کے لیے ہم ویٹ لگا دیں گے یہ دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ تک ہم نے جو ہے وہ ویٹ لگا دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم چاہل کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بیف جو ہے وہ ہمارا اچھے طریقے سے کوک ہو چکا ہے یہ دیکھیں یخنی جو ہے وہ ہم چھان لیں گے اور گوشت کو ہم بائی نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک کپ گھی ایڈ کریں گے گھی جو ہے وہ دیسی نہیں ہے جب میں دیسی کی یوز کرتی ہوں تب میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں ون کپ میں نے گھی لے لیے اور دو فل سائز کے میں نے پیاز لے لیے اب ہم نے ان کو گولڈن کر لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پیاز کا کلر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور ہم نے اس کو گولڈن براؤن کر لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پیاز کا کلر جو ہے وہ گولڈن ہو چکے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور کور کر دیں گے تاکہ پیاز کا کلر جو ہے وہ اچھے طریقے سے نکل جائے تیس سیکنڈ کے لیے ہم نے کور کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پیاز کا کلر جو ہے وہ نکل آیا ہے ٹو ٹیبل سپون لیسن ادرہ کا پیسٹ بنا کر میں نے اس کا پانی بنا لیا ہے اب یہ ایڈ کر دیں گے آپ ایسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے تین منٹ مارٹر لے لیے اور چار سبز مرچے اب یہ ایڈ کر دیں گے میں نے زیرا لے لیا ہے اچھے لگائوں کو کوٹیو لیے لیا ہے لوگ ڈھا سپور میں نے کوٹیو لے لیا ہے میں نے اس کیا ہے یہاغ کے لائچے دو دورنے کی własہ پر لے اپنے کی ضرورتے ہیں اب سارے نکھے آیڈ کر دیں گے یخنی میں جو ہم نے سارے مثالیں ایڈ کیے تھے وہ سارے ہم نے چھان لینے ہیں دس ہم لانگ ایڈ کر دیں گے ایک منٹ تک اچھے طرقے سے مثالوں کی بنائی کر لیں گے تاکہ ان کا کچھا پن جو ہے وہ دور ہو جائے یہ دیکھیں ایک منٹ پر ہوکا ہے مثالوں کی بنائی کر دیں گے اب جو ہے وہ ہم نے بیف ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے کھکو ہو چکا ہے آٹھ منٹ تک اچھے طریقے سے ہم نے بنائی کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی لگا کر اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے بنائی کرنے سے آپ کے چاولوں کا جو ذائقہ ہے وہ کھکت ہی مزے کا آتا ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مسائلے چذب ہو جائیں گے یہ دیکھیں آٹھ منٹوں سے مجھے بنائی کرتے ہوئے ایک گلاس میں نے چاولوں کا لیا تھا اور دو گلاس جو ہے وہ میں نے یکنی کے لیے لیا ہے اب یہ ایڈ کر دیں گے بان کے جی میں نے چاول لیں گے گوائل آنے تک کور کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پانی میں وہ بال آ چکا ہے وان کے جی میں نے چاول لے لیے تھے آدھا گھنٹہ پہلے ان کو میں نے بھگو دیا تھا اب یہ ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے برطن کو ساپ کر لیں گے چاولوں کو ہم نے بالکل آرام سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں دس مٹ کے لیے ہائی فلیم پہ اس کے بعد ہم اس کو دم لگائیں گے چاولوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پانی جو ہے وہ تھوڑا سا رہنسک ہے اب ہم آرام سے مکس کر دیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے چابتیں ہیں وہ نیچے نہیں لگتے اب ہم آٹھ منٹ کا دم لگائیں گے یہ دیکھیں میڈیم فلیم پہ ہم نے دم لگانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم چیک کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاللہ سے چاول جو ہیں وہ مرے کھلے کھلے ہیں اور پانی اچھے طریقے سے خوشک ہو چکا ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں اچھے طریقے سے پوک ہو چکے ہیں آرام سے ان کو مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم ڈشوٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاللہ سے بہت ہی یمی اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور کھلے کھلے جو ہیں وہ ہمارے چاول تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاللہ سے اچھے طریقے سے کھک ہو چکے ہیں ایک دیکھیں گے اور یا ہمارہ ڈشوٹ کر لیں آپ tہمہ مزید کر لیں گے با باش وہ آیا جب نہیں ہے بہت ہمارے